بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آئیوپ آپ سب خیریہ سے ہوں گے بیلکم ہے آپ کا میری کچن میں اور آج میں اپنی کچن میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں ایک کٹلیٹ کی ریسپی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے تو چلی دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری ایک کٹلیٹ کیسے بنیں گے اور اس میں کیا کیا چیزیں جانے والی ہیں اور افطار میں آپ یہ ریسپی ضرور بنائیں گے جید ہے تو دیکھیں میں نے یہاں پر آلوم لیے ہیں اور تکریباً یہ آدھا کلو سے زیادہ آلوم انہوں نے اوبائل کر کے لے لیا ہے اور یہ بریٹ کرم میں نے بنائی ہے سکلی بریٹ کو میں نے مکسر میں گرائن کر لیا تھا اور یہاں پر انڈے اوبال لیے تھے اور انڈے کو میں نے چار پیcies میں اس طرح سے کر لیا ہے تو اس طرح سے چار پیسز کا انڈے کو کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ جو آلوم ہیں انہیں ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بہت اچھی طرح سے تو بہت اچھی طرح سے میں نے میش کر لیا ہے اور اب ہم ان میں مسالے آئڈ کریں گے تو کیونکہ یہاں پر میں نے لے لیا ہے کچھ مسالے تو یہاں پر میں نے لیا ہے نمک لیا ہے ہلدی لی ہے اور گرم مسالہ ہے تھوڑا سا زیرہ پاورڈر ہے کھٹائی ہے اور چاٹ مسالہ ہے اور پی سیوی میرچ ہے یہ سارے مسالے ہم اس میں آئڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا اور کٹی ہوئی ہری مرچے یہاں پر دو تین ہری مرچے میں نے کٹ لی تھی ہرا دھنیا میں نے لے لیا ہے تھوڑا سا اور یہ ساری چیزیں ہم ڈال کر کے بہت اچھی طرح سے انہیں مکس کریں گے اور یہاں پر میں نے ایک بڑی سائز کی پیاز لی تھی جسے اس طرح سے میں نے باریک چوب کر لیا ہے اور یہ پیاز بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ان ساری چیزوں کو ہمیں بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو بہت اچھی طرح سے میں انہیں مکس کر لوں گی تو دیکھیں یہاں پر میں نے بہت اچھی طرح سے انہیں مکس کر لیا اور تھوڑا سا میں نے اوائل لیا ہے ہاں ٹھوڑا سا گریز کرنے کے لیے اور اب ہم اس کے کٹلیٹ بنائیں گے ایک کٹلیٹ تو ہاں ٹھوڑا سا اوائل اپلائی کر لیا ہے اور ایک پورشن لیں گے اس طرح سے اس طرح سےероما کے بہت جارکے میں پڑیم کر رہی taking دائیں اس طرح سے آ اس طرح سے دناми جاؤں ق опыт پڑک کر اس طرح سے بہت رہت کی جارک سے بہت آسانی سے بسم престر اس طریقے سے ہمیں بنا لینا ہے اس طریقے سے ہمیں بنا لینا ہے ایک اور میں آپ کو بنا کر دیکھا دیتی ہوں اسے یہاں ہم رکھ دیتے ہیں اور دوسرا ایک اور بنا لیتے ہیں تو تھوڑا سا اوائل پھرسے اپلائے کریں اور ایک کوشن تھوڑا سا لیں اور اس طریقے سے اسے ہاتھوں سے فلیٹ کر لیں چپٹا کریں گے اس طریقے سے اور اس کے بعد ہم اس میں ایک کا پیس رکھیں گے اور اسے اچھ طرح سے کور کر لیں یہاں پر ایک کا پیس ماں رکھ دیا ہے اور اسے اچھ طرح سے کور کر لیں چارو طرف سے کہیں سے بھی یہ کھلا نہیں ہونا چاہیے اچھ طرح سے اسے ہم کور کر لیں تو دیکھے بہت آسانی سے یہ بن جاتا ہے کوئی بھی اس میں مشکل نہیں ہے بہت آرام سے یہ آسانی سے بن جائے گا تو دیکھے اس طرح سے یہ دوسرا بھی بند کر کے بہت اچھا تیرے سے بن گیا ہے یہ اسی طریقے سے ہم سارے بنا کر کے تیار کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پر میں نے سارے ایک کٹلیٹ بنا کر کے ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم چلتے ہیں نیکس پروسس میں تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا میدہ لیا ہے میدہ یا کون فور آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں اسے ہم پتلا سا بلکل گھول لیں گے سلیری بنا لیں گے پتلی سی اسے اس طریقے سے گھول کر کے لے لیں گے تو دیکھیں یہ ہمارا گھول تیار ہو گیا ہے اور یہاں پر میں نے بریڈ کرم لے لیا ہے اور ایک ایک پیس ہم اس طریقے سے اس میں ڈک کرتے جائیں گے پھوک کی ہلپ سے تاکہ ہاتھ ہمارا گیلا نہ ہو اور اس طریقے سے ہم اسے کر لیں گے اور اسے ہم بریڈ کرم میں ڈال دیں گے اور اس پر اچھی طریقے سے بریڈ کرم کو ہم لگا دیں گے تو بہت آسانی سے یہ اس پر چپک جائیں گے کوئی اس میں مشکل نہیں ہوگی یہ بہت ہی شاندار ریسپ ہے افتار میں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اس طریقے سے یہ دیکھیں میں نے اس پر سارے چاروں طرح بریڈ کرم کو اچھی طرح سے لگا لیا ہے اور ہاتھوں سے جو ایکسٹر ہے وہ ہم ہٹا دیں گے تو دیکھیں اس طریقے سے یہ برکر کے تیار ہے اسی طریقے سے ہم سارے بنا کر کے ریڈ کر لیں گے تو دیکھیں میں یہاں پر سارے بنا کر کے تیار کر لیے ہیں ہمارے کٹلیٹ بلگل ریڈ ہیں اور انہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے فریز میں رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد ہم اسے فرائے کریں گے تو چلی اب ہم اسے تو دیکھیں یہاں پر میں نے آئل گرم کر لیا ہے اور ہمارے کٹلیٹ سیٹ ہو چکے ہیں آدھا گھنٹہ میں نے انہیں فریز میں رکھ دیا تھا آئل کو ہم نے گرم کر لیا ہے اور اب ہم انہیں فرائے کریں گے تو ایک ایک کر کے میں اس میں ڈراب کر دوں گی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو پلیز میری چانل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہو تو لائک بھی ضرور دے دیا کریں آپ کے ایک لائک سے مجھے بہت موٹیویشن ملتا ہے تو اسی طرح سے ہم انہیں فرائے کریں گے کچھ سیکنڈ پہلے ہم ایک سائیڈ سے چھوڑ دیں گے دوسری سائیڈی سے ہم ٹرن کر لیں گے اور اچھی طرح سے سنہرہ ہونے تک ہم انہیں فرائے کرنا ہے جب تک کہ ایک اچھا سا سنہرہ کلر ان پہ نہیں آ جاتا ساری چیزیں اس میں پکی ہوئی ہیں کچھ بھی مطلب کچھا نہیں ہے آلو آلو سارے وائل کر کے ہم نے اس میں آئے انڈے بھی ہمارے اگلے ہوئے ہیں تو انہیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا پس اچھا سا کلر آجائے اتنا ہمیں انہیں فرائے کر لینا ہے تو دیکھیں اس پہ کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے تھوڑا سا اس پہ کلر اور آ جائے اتنا ہمیں اسے فرائے کرنا ہے تو بہت ہی شاندار ہمارے ایک کٹلیٹ بن کر کے تیار ہو جائیں گے ضرور سے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ انہیں افتار میں بنائیے گا اور انشاءاللہ آپ کی فیملی میں یہ سبھی کو بہت پسند آئیں گے تو بہت اچھی طرح سے میں انہیں فرائے کر لوں گی تو دیکھیں انہیں الڈٹے پلڈٹے ہوگے ہمیں فرائے کر لینا ہے بہت ہی شاندار اوپر سے کسپی اور اندر سے بہت ہی سافٹ سے اچھی سے بنتے ہیں یہ تو اس طریقے سے ہم انہیں فرائے کر لیں گے لیکے یہ اس پہ کلر آنا شروع ہو گیا ہے بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں دیکھنے میں یہ اسی طرح سے ہم انہیں فرائے کر لیں گے تو دیکھیں اس پہ اچھا سا سنہرا کلر آ گیا ہے جیسا کہ ہمیں چاہئے تھا اور اب ہم انہیں نکال لیں گے آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں دیکھیں اس پر کتنا اچھا سا کلر آ گیا ہے کتنے شاندار لگ رہے ہیں دیکھنے میں ہمارے ایک کٹلٹ تو انہیں اب ہم نکال لیں گے اور آپ کو دکھاتی ہوں میں انہیں سرف کر کے تو لیجے الحمدللہ بن کر کے تیار ہو گئے ہیں ہمارے ایک کٹلٹ بہت شاندار بنے تھے بہت تسٹی بنے تھے آپ بھی افتار میں انہیں ضرور بنائیے گا ویڈیو اچھے لگی ہو ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میری چینل کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے فیملی و فرنس میں شیئر کرنا نہ بھولیے آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے تو پلیز میری چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے تو چلتی ہوں دعاو میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ